علم اللہ خلیلہ روح کے بارے میں تھوڑا علم ملا ہے تم کو اور اس آئے کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے روح کے بارے میں فرمایا خُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي اے مصطفیٰ تم فرماؤ کہ روح جو ہے وہ میرے رب کے حکم سے ہے یعنی عالمِ عمر سے ہے عالمِ عمر سے ہے ایک ہے عالمِ عمر عمر کا عالم ایک ہے کائنات جسے عالمِ عمر کہتے ہیں عمر کا عالم عمر کی کائنات عمر کیا ہے عربی میں حمزہ میمرِ عمر عام لوگ اسے علف میمرِ عمر کہتے ہیں عربی میں حمزہ میمرِ عمر کا معنی ہے حکم آرڈر آپ سمجھ رہے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ روح جو ہے وہ عالمِ عمر کی مخلوق ہے روحِ انسانی ہے جسے نفسِ ناتقہ کہتے ہیں انسانوں کی روح بہت غور سے سنیں میں مضمون کو مثالوں کے ذریعے اپنی تفہیم کے ذریعے بہت آسان بنانا چاہتا ہوں اللہ تعالی مجھے کامیابی عطا فرمائے آپ کی توجہ بھی درکار ہے تو عرضے کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ روح جو ہے وہ عالمِ عمر سے تعلق رکھنے والی مخلوق ہے عالمِ عمر کی مخلوق ہے عالمِ عمر عالمِ عمر کو عالمِ عمر کیوں کہا گیا عمر کہتے ہیں آرڈر کو عالمِ عمر کو عالمِ عمر کیوں کہا گیا کیونکہ وہ عالم وہ کائنات وہ دنیا صرف اللہ کے عمر اللہ کے آرڈر سے بن گئی وہ اللہ کا آرڈر کیا کن وہ اللہ کا عمر کیا وہ اللہ کا حکم کیا کن اللہ نے کن کا آرڈر کیا کن کے معنی موجود ہو جا پیدا ہو جا ہو جا کن کن کہتے صرف اللہ کے کن کہتے ہی اللہ کا کن کہنا ہی تھا کہ عالم عمر اپنی تمام موجودات کے ساتھ موجود ہو گیا عالم عمر کو عالم ارواح بھی کہا جاتا ہے روحوں کا عالم دیکھئے علم علم ظاہر سے تعلق رکھنے رکھنے والی باتیں بھی آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں خانخواہی نظام میں جو باتیں جن باتوں کو زیر بحث لائی جاتا ہے ان باتوں کو بھی میں یہاں پیش کر رہا ہوں بہت غور سے سنیں میرا سبو میرا سبو غنیمت ہے اس زمانے میں میرا سبو غنیمت ہے اس زمانے میں کہ خانخواہوں میں خالی ہیں صوفیوں کے قدو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں میرا سبو غنیمت ہے اس زمانے میں کہ خانخواہوں میں خالی ہیں صوفیوں کے قدو خانخواہوں میں اب حال و خال کی باتیں کہاں ہوتی ہیں یاد و یافت کی باتیں کہاں ہوتی ہیں ذکر و فکر کی باتیں کہاں ہوتی ہیں خدا ترسی کی باتیں کہاں ہوتی ہیں تذکیہ نفس کی باتیں کہاں ہوتی ہیں تصویع قلب کی باتیں کہاں ہوتی ہیں تجلیہ روح کی باتیں کہاں ہوتی ہیں تخلیہ سر کی باتیں کہاں ہوتی ہیں تملیہ نور کی باتیں کہاں ہوتی ہیں خانخواہوں میں اب اتباع رسول کا حکم کہاں دیا جاتا ہے اکثر خانخواہوں کی باتیں کر رہا ہوں اکثر خانخواہوں کی باتیں اکثر خانخہوں کی بات کر رہا ہوں اکہ دکہ خانخہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی Jason اللہ علیہ وآلہی 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 یاد دلانے والی موجود ہے ڈاکٹر اقبال نے آج کل کی اکثر خانخہوں کے بارے میں کہا ہے کہ اٹھا اٹھا میں مدرسہوں خانخہ سے غمناک اٹھا میں مدرسہوں خان خواہ سے غمناک نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ آج کل کتنے ایسے مدارس ہیں جو مدارس اپنا کیریئر صحیح معنوں میں عدا کر رہے ہیں اپنا رول صحیح معنوں میں عدا کر رہے ہیں ان مدارس کے ذمہ داروں کو میں سلام کرتا ہوں علم زاہر کی تبلیغ و اشاعت میں جو مدارس کوشہ ہیں میں ان مدارس کے ذمہ دار اور کرتا دھرتا جو لوگ ہیں ان کو سلام کرتا ہوں ان کی عظمت کا تہہ دیر سے خائل ہوں اور کتنے مدرسے ایسے ہیں جو برائے نام مدرسہ ہے جن کے بارے میں اقبال نے کہا کہ اٹھا میں مدرسہ ہو خان خواہ سے غمناک نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ اور ایک جگہ کہا ڈاکٹر اقبال نے گلہ تو گھونٹ دیا اہل مدرسانے تیرا کتنے علماء ہیں اکثریت علماء کی تو ایسی نظر آ رہی ہے آج کل کہ جو حق گوئی کے لیے تیار نہیں آمادہ نہیں بات سمجھ میں تو ارز ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گلہ تو گھونٹ دیا اہل مدرسانے تیرا گلہ تو گھونٹ دیا اہل مدرسانے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ خودی ہتیغ فسان لا الہ الا اللہ اگرچہ بطھن جماعت کی آس تینوں میں مجھے ہے حکم اعزان لا الہ الا اللہ تو بندگاہ نے خود آرزے کر رہا تھا کہ میرا سبو چاہ یہ بھی علماء اقبال کا مشہور و معروف شر ہے میرا سبو چاہ غنیمت ہے اس زمانے میں کہ خان خانوں میں خالی ہیں صوفیوں کے قدو تو ارزے کر رہا تھا کہ عالم ارواح اللہ کے صرف کن کہنے سے پیدا ہو گیا عالم ارواح کو عالم حکمت بھی کہتے ہیں عالم ارواح کو عالم خدرت بھی کہتے ہیں عالم ارواح کو عالم خدرت بھی کہتے ہیں صرف کن کہکہ اللہ نے پیدا کر دیا اور اپنی خدرت کا اظہار کر دیا کہ صرف میں کن کہتا ہوں تو موجودات موجود ہو جاتے ہیں مخلوقات منصہ شہود پر جلوگر ہو جاتے ہیں صرف کن کہا بس ایک لفظ کن کہا اور کن سے کیا کیا ہو گیا ایک لفظ کن کہا اور کن سے کیا کیا ہو گیا تو پورا عالم ارواح جسے عالم امر کہتے ہیں موجود ہو گیا تو عالم ارواح کو عالم امر بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُلِ الرُوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي میرے رب کے امر سے جو عالم بنا عالم امر میرے رب کے عمرِ کن حکمِ کن سے جو عالم موجود ہوا وہ عالم امر عالم ارواح ہے اور اس عالم ارواح ہی کی ہر انسان کی روح مخلوق ہے قُلِ الرُوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي تو عالم ارواح عالم امر کہلاتا ہے اسے عالم خدرت بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صرف حکمِ کن دے کر موجود کر دیا اور یہ عالم جو ہے یہ عالم ازباب نہیں ہے اللہ نے ازباب سے اس عالم کو پیدا نہیں کیا عالم ارواح یعنی روحوں کا عالم اللہ نے ازباب کے ذریعے پیدا نہیں کیا حضرت شیخِ اکبر مہی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ